اتر پردیش کے اٹاوہ شہر میں اپنے بوائفن سنگل لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی ایک نوالک کا ویڈیو پولیس کو ملا اس میں وہ خود کو بچانے کی گوہار لگاتی نظر آئی نوالک نے پڑوسی مہیلہ کے مادہم سے ویڈیو بنایا اور پولیس تک پہنچایا تھا ویڈیو کی جانچ کے بعد پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر کمرے میں قید نوالک کو ازاد کروایا اور اپنی سرکشہ ملیا اس معاملے میں آروپی بوائفرینڈ اور اس کے پتا کو حراست ملیا گیا ہے جانکاری کے مطابق اٹاون اگر پالی کا کشیطر کے انترگرد کوتوالی تھانا علاقے کے رانی باگ سے پولیس نے ایک نوالک لڑکی کو آجاد کر آیا نوالک کا کہنا ہے کہ اسے کئی مہینوں سے یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا تھا اس کا شارعرک شوشن کرنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی تھی کوتوالی تھانا پولیس کے انسار اٹاوہ کا رہنے والا لڑکا ایمپی کے اندور میں نوکری کرتا تھا اس دوران نوالک سے دوستی ہو گئی اور دونوں کے بیچ پیار ہو گیا پھر ایک دن لڑکا نوالک کو اپنے ساتھ اٹاوہ لے آیا یہاں اسے اپنے گھر پر رکھ کر لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے لگا ورش کولیس ادک شک جے پرکارٹ سنگھ نے کہا کہ نوالک کا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا اس پر ایکشن لیتے ہوئے اس کا ریسکیو کیا گیا اس کے پریوار کی جانکاریں نکالی جا رہی ہے وہی جن پر نوالک کو بندھک بنانے کا آرورپ ہے ان پتہ پتروں کو ہراست میں لے لیا گیا ہے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ویڈیو بنانے کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ لڑکی اپنی مرزی سے آرورپی کے ساتھ آئی تھی اور بینہ شادی کے لیوین ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی نوالک کا ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے ملا تھا جس میں نوالک آٹھ مہینے سے رانی باغ علاقے میں رہنے کی بات کہتی نظر آ رہی تھی اس کا کہنا ہے کہ آرورپی اسے باتوں میں فسا کر اٹاوا بھگا کر لے آیا تھا شروعات کے کچھ مہینوں تک سب کچھ ٹھیک رہا لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے آرورپی کے پریوار کے لوگ مارپیٹ کرتے تھے اور گھر والوں سے بات نہیں کراتے تھے بیرو ریپورٹ ویڈی ٹی ویڈی ٹرپی دیش